سار یہی ہے ساتھیوں کی جو ہمارے پاس میں اپلبت ہوتا ہے ہمیں اس کی اہمیت تو تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے اور ساتھ ہی چرچہ کریں گے کہ منگل دوشنے جو عام طور پر خطرناک ہوتا ہے کیسے ایک کنیا جاتکا کو مالا مال کر دیا ساتھیوں ایک لکڑھارا جو بڑا ہی مہنتی تھا اب بوڑھا ہو چلا تھا لگ بگ 75 ورش اس کی آیو ہو چلی تھی شریر نے بھی اس کے جواب دینا پرارم کر دیا تھا گھر میں وہ اکیلا تھا اس لیے مہنت مزدوری کر کے سویم ہی اس کو اپنے پیٹ کو پالنے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری کرنی ہوتی تھی اور وہ کرتا بھی تھا نراش تھا نراش ہونا سوابھاوک بھی ہے اس کی پرستیتیوں کے کارن چاہے موسم کوئی بھی ہو اس کی دن چریا کسی پرکار کا بدلاؤ محسوس نہیں کرتی تھی صبح وہ جاتا تھا جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور انہی لکڑیوں کو شام کو جو بازار میں جو بازار لگتا تھا اس قسمے میں وہاں پر بیچتا تھا اور اس سے جو بھی اس کو آمدنی ہوتی تھی اس سے اس کا گزارہ ہوتا تھا باقی سارے موسم تو ٹھیک تھے پرنٹو جب بھی برسات کا موسم آتا تھا تو لکڑیاں گیلی ہو جاتی تھی ٹھیک سے اس کو دام نہیں مل پاتا تھا ایسے ہی جب ایک دن وہ نراش تھا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے جیون کو کوس رہا تھا اور ساتھ ہی وہ پرارتھنا کر رہا تھا یمراج سے کہ ہے یمراج مجھے اٹھا لیجئے جلدی آئیے اور مجھے یہاں سے لے جائیے میرا من اس جیون سے بھر چکا ہے ایک دن تو ٹھیک ہے پرنٹو اب لگاتار اس کی یہ نیمت دنچریا کا حصہ ہی ہو گئی کہ وہ یمراج سے پرارتھنا کرنے لگا کہ میں جیون سے نراش ہو چکا ہوں اور مجھے اٹھا کر کے لے جائیں ایک دن ایسے ہی وہ پرارتھنا کر رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ آکھا اس نے پلٹ کر دیکھا تو ساکشات یمراج کھڑے تھے یمراج نے کہا میں ادھر سے ہی گزر رہا تھا اور تمہاری پرارتھنا سنی تمہارا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا آؤ چلتے ہیں تمہیں میں لینے آیا ہوں اتنا سننا تھا وہ لکڑھارا تھر تھر کامنے لگا اور اس نے کہا کہ میں تو ایسے ہی غصے میں آ کر کے تھوڑا سا نراش ہو کر کے بس یہ پرارتھنا کر رہا تھا بلکہ یہ شبد میرے مو سے نکل گئے انجانے میں میرے من میں ایسے ہی کوئی بھی وچار نہیں تھا بلکہ میں تو بلکل سوست ہوں اور اپنے جیون سے خوش ہوں مجھے جیون سے کسی پرکار کی شکایت نہیں ہے اور آگے سے میں اس پرکار کی کوئی پرارتھنا بھی نہیں کروں گا اتنا وعدہ بھی اس نے یمراج سے کر دیا تو ٹھیک ہے یمراج نے بھی ایک گہری چھنڈی سانس بھری اور کہا چلو کوئی بات نہیں خلطی سے کیا تھا تو اب آج تمہیں بخش دیا جاتا ہے ساتھیوں اس گھٹنا کرم کے بعد میں اس بوڑھے وقتی کو جو واقعی میں پریشان تھا جیون سے ساری شکایتیں سمافت ہو گئی اس کو یدی کچھ اپلبد تھا تو وہ تھا کیول اور کیول اور کیول جیون اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس میں کتنی ساری چیزیں ہیں پھر بھی ہم جیون کو کوستے رہتے ہیں شکایتیں کرتے رہتے ہیں نراش رہتے ہیں جو نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس میں شکایت صدیو تیار رہتی ہے جو ہمارے پاس میں اپلبد ہے یدی ہم اس کو بھی ٹھیک سے اپبھوگ کر لیں اس کا آنند لے لیں تو جیون سورگ سے کم نہیں ہے سار یہی ہے ساتھیوں کی جو ہمارے پاس میں اپلبد ہوتا ہے ہمیں اس کی اہمیت تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے تو اس پرکار کا جو وچار ہے وہ آپ کو تیار دینا چاہیے اور جو بھی آپ کے پاس میں اپلبد ہے جو رشتے ہیں جتنا بھی دھن ہے جو بھی نوکری ہے جو ویاپار ہے اس کو ایکسلنس کے ساتھ میں کیجئے روز کچھ نہ کچھ صدھار کیجئے پرنتو اس کو دل سے اپنائیے ضرور تب ہی آپ آنندت ہو پائیں گے جیون میں کسی سمسیا کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کی شادی میں دیری ہونا پتی پتنی میں من موٹاو یا تلاک تک کی نوبت آ جانا سنتان کا پرابت نہ ہو پانا نوکری یا دھن پرابتی میں بادھا آنا جیون کے پرتیک کشیتر میں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا آنا تو آج ہی اپنی جنوبتری کا سمپورن وشلیشن کروائیں اور پائیں سمسیا سے صدیو کے لیے مکت تو میرے بہت پری اور بے حد سمبانت ساتھیوں ردائے کی اسیم گہرائیوں سے ابھیناندن بہت بہت آردک سواکت ساتھیوں آج ہم چرچہ کریں گے پانچ جنوری دوہزار تیئیس کیسا رہنے والا ہے یہ دن اور کون سی راشی کے ساتھ میں کون سا گھٹنا کرم گھٹنے والا ہے کون سی ساودھانیا آپ کو بھرتنی چاہیے اور ساتھی چرچہ کریں گے کہ منگل دوش نے جو عام طور پر خطرناک ہوتا ہے کیسے ایک کنیا جاتکہ کو مالا مال کر دیا تو ساتھیوں پانچانگ پر ایک درشتپات کرتے ہیں گروہر پوش شکل چتردشی آج ہے مرکشرا نقشت رہے شکل یوگ رہے گا اور گر و ونج جو ہے وہ آج کرن رہیں گے آج یدھی کوئی مہتوپون بہت ہی خاص کار رہے ہیں آپ کا تو راہو کال میں اس کی شروعات بلکل بھی نہ کریں جو کی دوپہر کے ایک بج کر کے چونوہ لیس آر تھا 44 منٹ سے لے کر کے دوپہر کے تین بج کر کے دو منٹ تک رہے گا ساتھیوں شروعات کرتے ہیں میش راشی سے آج آپ کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ میں دھن کو لے کر کے بلکہ یہ کہیں کہ خرچ کو لے کر کے کوئی بہت بڑا واد ویواد ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو اس کو لمبا بھی کھین سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو بہت شورٹ اینڈ سویٹ میں نپٹا سکتے ہیں آج نئے دوست بھی آپ کے بنیں گے اور نئے دوست ایسے ہوں گے جو کی آپ کا لمبے سمیہ تک ساتھ نبھائیں گے یدی آپ کوئی ویاپار سمبندی مہتوپون نرنے کر رہے ہیں تو کسی کی سلح سے آپ کو بچنا چاہیے بلکہ آپ کا اپنا جو انبھو ہے اپنا جو ویویک ہے اس سے جو آپ نرنے لیں گے وہی آپ کے لئے سارتھک ثابت ہوگا ورشہ بھراشی آج اپنی بھاوناؤں پر آپ کابو رکھیں بھاوناؤں کے جوار میں بہن نہ جائے دھن کا سنچے کیسے کرنا ہے ویتیو منجمنٹ کیسے کرنا ہے فیننشل منجمنٹ کیسے کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی گر آج آپ اوش سیکھیں گے آج اپنے کارنیوں کو صحیح سمیہ پر اور صحیح طریقے سے دونوں دھیان دیجئے گا صحیح سمیہ پر اور صحیح طریقے سے نپٹا کر کے آپ کو اطل آنند کی پرابتی ہوگی اور بہت کچھ آپ کے جیون میں سکاراتمک پریورتن بھی آئے گا مِثُن راشی آج کہیں نہ کہیں سے آپ کو دھن کے آگمن کا یوگ بن رہا ہے حالانکہ بہنوں کے لئے آج کا دن کہوں تو وہ گھرے لوں کارنیوں کو لے کر کے یا ورکنگ وومن بھی ہے تو کارن کے آدھکے کے کارن ان کو تھکا دینے والا آج کا دن ثابت ہوگا سواستہ لاب یدی آپ لے رہے ہیں تو بیماری سے نجات ملنے کا آج کا دن ہے تو ڈھیر ساری آپ کو شب کامنا ہے کرکراشی آج آپ کے پریوار کے آپ کے کٹم کے آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی سرہ نہ اوشش کریں گے اپنے کسی پریے سے کچھ بھی کہنے سے پہلے خاص طور پر کوئی غلط بات کہنے سے پہلے یا کوئی صلح دینے سے پہلے آپ دو بار سوچئے نہ ضرور تھے تو مت دیجئے کیونکہ بعد میں آپ کو کیول پچتاوے کے اور کچھ بھی پرابت نہیں ہوگا اور یہ بات آج کے لیے بیوہی کے جیون پر بھی آپ کے لاغو ہوتی ہے تو بیوہی کے جیون میں یدی آپ تناو سے رہت رہنا چاہتے ہیں تو نشت طور پر آپ کو کم سے کم بولنا چاہیے آج کے دن اپنے جیون ساتھی سے ساتھی اسی بیچ میں جو پہلا کمنٹ ہے یہ پوجہ چودھری جی کا ہم نے شامل کیا ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ شاستری جی میں نے غلطی سے یہ پریوگ منگلوار سے شروع کر دیا تو سوچ رہی ہوں کیا پھر سے سوموار سے شروع کروں کیا یہ اچھت رہے گا بتائیے بلکل پوجہ جی یہ سوموار سے ہی پرارمب کرنا ہے اور آپ نے ایسی غلطی کر دی ہے کوئی بات نہیں غلطی انشانوں سے ہی ہوتی ہے تو آپ اگلے سوموار سے اس کو پرارمب کر دیجئے میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری شبکامنا ہے اور آشرواد ردائے کی اسیم گہرائیوں سے سنگھ راشی کسی پرانے دوست سے آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ کا کوئی کارل اس دوست کے کارن بن اوش ہی جائے گا یدی آپ ویاپار میں ہیں تو کچھ نئے گراہک آپ کے آج ضرور بنیں گے اور وہ گراہک آپ کے جیون بھر گراہک بن کر کے رہیں گے آج کا دن آپ کے ویاپار کے لیے بہترین کہا جا سکتا ہے آج ایسا بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر یہ مہلاؤں کو میں کہنا چاہوں گا کہ سمائے تو آپ کے پاس میں ہوگا اور سمائے خالی بھی ہوگا پرانتو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جس کو کہ ہم رچنات مک کہہ سکیں یا جس کو ہم پروڈکٹو کہہ سکیں کنیا راشی یہ بھی آج یہ سب سے پہلا بندو میں مہلاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے بہنوں کو سمبودت کرتے ہوئے وہ آج بڑھ سکتی ہے اس لیے ویائیام یا مالش یا کسی بھی پرکار کا جو آپ سہارہ لیتی ہیں درد نوارنے کے لیے اس کی تیاری آپ پوری رکھیے گا انہی جو جاتک ہیں کنیا راشی کے اپنا رویہ آج ایماندار بنائے رکھیں کہیں سے آپ کو لالچ مل سکتا ہے رشوت کا کچھ سمیں میں ادھک پیسے کمانے کا اس کے آپ کو بہکاوے میں بلکل بھی نہیں آنا چاہیے آج اپنے ہی گھر والوں کی خاص طور پر ماتا پتا کی کہیں کوئی بات آپ کو دل میں چُب سکتی ہے پریشان کر سکتی ہے تو لالچ مل آج سکاراتمک وچاروں کو آپ کو کیول اپنے دماغ میں جگہ دینی ہے کیول آج ہی کیوں جیون بھر یدی یہ صدحانت آپ اپناتے ہیں تو بہترین رہے گا پر کچھ آج ایسے لوگ آپ سے ٹکرا سکتے ہیں جو نکاراتمک آپ کے اندر ڈالنے کا پریاس کریں ایسے لوگوں سے دور ہی رہے ضرورت کے سمیے وقت آپ کو دوستوں کا صحیح یوگ ضرور ملے گا آج کوئی ایسا دوست جو لمبے سمیے کے بعد میں آپ سے ملا ہے اس کی وجہ سے آپ کا رکا ہوگا کاریر بھی ضرور سمپن ہوگا اور گھر کی یدی ہم بات کرتے ہیں تو گرہ کلیش کی استحتی آج آپ کو پریشان کر سکتی ہے تو اس کا رام بان علاج مو نہیں صدیو تھا اور رہے گا ورشتک راشی آشا وادی بنے جو بھی پکش آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ سکتا ہے کہ کسی کے دوارہ اس کا سیاہ پکش اس کا جو کالا پکش ہے وہ دکھانے کا پریاست کیے جائے پرنتو آپ اس کو پلٹ کر کے اس کا جو شویت دھول جو اجلا پکش ہے اس طرف درشتپات ضرور کریں کسی بہت قریبی ویکتی سے کسی بہت عجیز ویکتی سے جس کو ہم کہیں اس سے آج آپ کا من مٹاو ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر تھوڑا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آج آپ کے خرچ کا دن ہے یہ بھی کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا آج بڑی دھنراشی آپ کی خرچ ہو سکتی ہے ساتھو اسی بیچ میں اگلے جو کمنٹ ہے یہ پونم سنگ جی نے لکھا ہے آچار جی میرے پتی منگلی ہیں اور میں نہیں ہوں ابھی تو سب نارمل چل رہا ہے پر ان کو میرے ساتھ رومانٹک والی فیلنگ نہیں آتی سنت کے جیسے وہ رہنے لگے ہیں آج کل پلیز سر ہماری لائف نارمل ہو جائے اس کے لیے کچھ اپائے بتائیں پلیز ریپلائی ضرور کیجئے بلکل کر رہا ہے ریپلائی پونم سنگ جی یہ دیکھئے سب سے بڑی غلطی آپ نے کر ہی دی منگلی اور نون منگلی کے بیچ میں ویوہ جب تک کی اس کا کینسیلیشن نہیں ہو جاتا ہے ہم اس ویوہ کو ہری جھنڈی نہیں دیتے ہیں ان دونوں ہماری سیریز بھی اسی پر چل رہی ہے اب آپ اپنے پتی دیو سے یہ کہیے کہ وہ نکٹ کے کسی بھی ہنمان مندر میں جا کر کے دھوجہ کا دان کریں اور ایسا ان کو تین منگلوار تک لگاتار کرنا ہے منگلوار منگلوار کو کیولیہ کرنا ہے ارتہ تین دھوجہ کا دان ہو جائے گا اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے آپ کو نورمل لائیف میں لوٹتے ہو نظر آتے ہیں دھنو راشی آج چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں چاہے آپ نوکری کرتے ہیں دھن کا آگمنہ آپ کے آج سنشت اوش ہو جائے گا اور دھن جو ہے وہ آپ اپنے پریوار اور بچوں پر خرچ بھی کریں گے ساتھی آنندت سمیں بھی ضرور ویتیت کریں گے اور خالی جو سمیں ہے ویسے تو آج نہیں لگتا کہ کوئی خالی سمیں آپ کو مل پائے گا اور مل بھی گیا تو آپ اس کا صد اوپیوگ مکر راشی آج دن بھر آپ اچنت ہی اورج وان محسوس کریں گے اور اورج کا اچھا اور شبھتو میں اوپیوگ بھی کریں گے آج ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے آپ کو مان سکت تناو ہو اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ کسی سے اس کی مانگ بھی کریں پرمت وہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے نیراشا ہی حاصل ہوگی آج جو پریمی جوڑے ہیں وہ ایک دوسرے کی پریوارک جو استhti ہے اس کو سمجھنے کا پریاس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہاں میری پریمی یا پریمی کا کی یہ جو استhti ہے واقعی میں ایک مجبوری والی استhti ہے تو اب ہی کچھ چیزوں کو ہمیں آگے کے لیے ٹال دینا چاہیے کم بھراشی آج حالان کی کسی بھی پرکار کا نویش آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر زمین یا پروپرٹی سے سمبندت نویش تو بھول اپنی پریمی یا پریمکہ کو کسی مدد پر سمجھانے کا پریاس نہ کر نہیں تو اس کو لگے گا کہ آپ اس کے ego کو ہرٹ کر رہے ہیں اور آپ پھر نئی کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں آج دوسروں کے صلاح کے انصار نویش یدی آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے حالانکہ سرو پھتم تو نویش آج آپ کو کر نہیں چاہیے اور کرتے بھی ہیں تو بہت بڑی دھنراشی کا نہیں کرنا چاہیے اور کسی جھانسے میں آ کر تو بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے کوئی ویواد جو لمبے سمجھ چل رہا تھا یا کوئی اور تیسرا جو کمنٹ ہے یہ ہیم راج مشرا جی نے لکھا ہے گرو جی ماتر شراب سے مکتی کا اپائے کیا ہے کرپیہ مارک درشن کریں ہیم راج جی ایک تو سب پتنک آپ اپنی پتنی کے ساتھ ہوں سب پتنک کسی بھی تیرث اسطحان کی یاترہ کریں خاص طور پر یدی گنگا ندی کے کنارے وہ تیرث اسطح ہے تو سروت تم رہے گنگا اسنان کبھی آپ کو لاب ملے گا اور اس کے پششات گھر لوٹ کر کہ آپ تین ماہ تک نتی 108 بار گائیت تری منطر کا جاب کریں تو اس دوش کی سماپتی بھی ہوگی اور آپ کو سنطان کی پرابطی بھی اوش ہوگی تو آئیے ساتھیوں کنڈلی وشلیشن کے ہمارے بہت ہی مہتوپون اور چرچت کارکرم میں آج ہم بات کریں گے ایک مکر لگن کی جنم پترکہ کے بارے میں اور جیسا کی مکر لگن میں منگل جو ہے نہ بہت زیادہ یوگ کارک ہوتا ہے نہ بہت زیادہ مارک ہوتا ہے ایک سم کی استhti ہوتی ہے ایک اوسط کی استhti ہوتی ہے پرانتو یہ اوسط کی استhti کیسے بہترین بن گئی ہے جانتے ہیں ساتھی مکر لگن کی جنم پترکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چطورت بھاؤ جہاں پر میش راشی ہے وہاں پر منگل دیو بیراج مان ہو گیا اب ایسی استhti میں سوراشی کی ہو گئے سونا یہاں پر روچک یوگ کا انہوں نے نرمان کر دیا تو سونے پہ ہو گیا یہ سوہا گا اور اس پر انہوں نے کونڈلی ملان کر کے ویوہ سمپن کیا مطلب کسی بھی پرکار کی کوئی غلطی ان سمجھ دار کنیا نے نہیں کی اب ایسا کرنے سے ہوا کیا ان کے جیون میں بہار آئی یہ مالا مال کیسے ہو گئے ویوہ کے پششات ہی ان کے پتی کا بھاگ یودہ ہوا وہ پہلے ویوہ سائے کرتے تھے چھوٹا ویوہ سائے تھا پرنت اس کے پششات انہوں نے اسی کنیا کے نام سے ہوتل ریسٹورنٹ اور شراب کے ویوہ سائے میں نیویش کیا اور کیول آٹھ ورشوں کے بھیتر ہی کم سے کم انہوں نے ہزار گناہ ترقی کی دیکھیں کرم بھاو پر منگل کی سپتم درشتی پون پڑ رہی ہے تو ان کے پتی جو بھی ویوہ سائے ان کے نام سے کرتے ہیں اس میں ان کو منافع کئی گناہ ہو کر کے ملتا ہے سپتم بھاو پر جو چوتھی درشتی منگل کی ہے اس کے کارن دام پتی میں آنند کی انبھو ہوتی ہے اور پتی کا بھاگ یوگ ہو جانے کے کارن منگلی دوش یہاں پر سوطہ ہی سماپ تو ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پرکار کی استhti جب کی گرہ بھی اپنا کارن کر رہے ہیں اور اس جاتک نے بھی اپنا کارن کیا کنڈلی ٹھیک سے ملائی تو آپ کے لئے سندیش کے اتنا ہی ہے کہ ہر بار منگل دوش گیڑا دائیک نہیں ہوتا اور ہم اپنی طرف سے کنڈلی ملان کر کے ویوہ کر لے تو منگل دوش بھی سماپ تو ہو جاتا ہے اور یوگ کارک استhti میں ہے تو وہ ہمیں چھپ پر پھاڑ کر مالا مال بھی اوشحی بنا دیتا ہے تو ساتھ ہوا آج کے لئے موسیقی